موسیقی 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 جس کے بعد روس نے یوکرین کے کاؤنٹر آفنس کا جواب کچھ اس طرح دیا موسیقی 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 اس نے یوکرین کے تینات کیے لپر ٹینک کو ٹارگٹ بنایا ہے ان میں بارہ ٹینک صرف 9 سے 10 جون کے بیچ روس نے تباہ کیے ہیں اس کے علاوہ صرف 5 دنوں میں یوکرین کو ملے کل لپر ٹینک کا 18 فزدی بھنڈار نشٹ ہو گیا یعنی ایک بار پھر یوکرین کے سامنے آمنے سامنے کی جنگ میں ٹینک کا ٹوٹا ہے اور یہ ستھتی نہ صرف یوکرین کے لیے سب سے بڑے سنکٹ کا کارن بن گئے بلکہ نیٹو کے لیے بھی حالات حیران کرنے والے ایسا اس لیے کیونکہ جن لپر ٹینک کی شمتہ کو لے کر جرمنی اور نیٹو دیشوں نے جو مارکٹ بنایا تھا وہ روس نے یوکرین کی زمین پر کچھ ہی دنوں میں نہ صرف برباد کر دیا بلکہ نیٹو کے صدس سے جرمنی کے انٹیلیجنس اور تقنیق کا بھی توڑ نکالنے کا راستہ بنا لیا ایسا کیسے ہوا اسے بھی سمجھی یوکرین کی 31 بریگٹ کو نیٹو نے ٹریننگ دی تھی جرمنی کے لپر ٹینک کی ٹریننگ پروگرام میں شامل تھی لیکن یوکرین کی ٹینک بریگٹ روسی حملے کا جواب نہیں دے سکتی نتیجتن گوار زون میں زیادہ تر لپر ٹو اے سکس ٹینک شتی کرست ہو گئے اور یوکرینی بریگٹ ٹینک دھوست کے بینا ہی جان بچا کر بھاگنے کی جس کے بعد جرمنی کے لپر ٹینک پر روس کی سینہ نے کبزہ کر لیا اور سب سے بڑا سنکٹ یہیں ستتی بن گئے کیونکہ دعویٰ ہے کہ روس کی جس بریگٹ نے لپر ٹینک کو ٹارگٹ کیا ان میں اچھے ٹیکنیشن بھی شامل ہیں اور وہ نہ صرف ٹینک کو دوبارہ ریپیئر کر کے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ وہ ان ٹینک کی کافی کرنے میں بھی سکشم ہیں تو کیا روس نے جان بوجھ کر لپر ٹینک ٹارگٹ کیے کیا یوکرینی ٹینک بریگٹ روس کے چکر بھیوں میں فس گئی یا پھر کیا نیٹو کی رلنیتی کا یوکرین شکار ہو گیا سوال اس لیے کیونکہ یوکرینی بریگٹ کو اگر نیٹو نے ٹینک کے وارزون میں استعمال کے لیے ٹریننگ دی تھی تو وہ تقنیقی روپ سے روسی فورس پر بھاری کیوں نہیں پڑے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کیا اگر یوکرین کاؤنٹر آفنسیو کی رلنیتی پر آگے بڑھ رہا تھا تو پلان بھی کیا تھا یوکرین میں روس کا بنایا ہوا ٹینک کا قبرستان اچانک ہوا کوئی ایکشن نہیں ہے بلکہ رلنیتی کے تحت پڑھتے ہوئے کرم میں ٹینک کو ٹارگٹ کر کے ہوا حملہ ہے لیکن یوکرین کی رلنیتی میں کوئی بھی بدلاب نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ کیو کو اس اٹیک کا اندازہ ہی نہیں تھا یا پھر پلان بھی جیسا کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا